تنظیم سازی رات کو ہو تو آفٹر شاکس میں ہڈیاں ٹوٹتی ہیں تلال چودری نے تماغ سیاسی ورکرز کے سر شرم سے جھکا دیئے اب دونوں فریقین پولیس تحقیقات سے بھاگ رہے ہیں تعاون نہیں کریں گے تو ون پائف پر جالی کال کی قانون کے تحت کاروائی ہوگی فیاض الحسن چوہان نے بازے کر دیا دعویٰ کیا کہ نواز شریف کی تقریر کے بعد نون لیگ میں بغاوت کی لہر اٹھی ہے فزر احمد کی حوالے سے حیرت انگیز انکشافات ہوئے مولانا بتائیں ان کے پاس گھرموں کی جائدات کہاں سے آئی ہی تلال چودری صاحب اپنی ہی پارٹی کی احمد نے ان کے اوپر ان کو حراس کرنے کے لیے اس نے جناب جو حرکت کی اب کس نے یہ جو حرکت کی ہے یہ صرف نون لیگ کا سر شرم سے نہیں چھکایا اس نے بنیادی طور پر پاکستان کی ساری پولٹیکل الیٹ کا اور پولٹیکل ورکرز کا جا وہ سر شرم سے چھکایا ہے تنظیم سازی دن کی روشنی میں کرنی ہے رات کے ہندیروں میں نہیں کرنی یہ ایک پوزٹیو میسیج چلا گیا ہے کہ جو تنظیم سازی رات کے ہندیرے میں اور سپیشلی رات کے تین بجے کے قریب ہوتی ہے اس کے ریپرکشنز اس کے آفٹر فیٹس وہ بازووں اور پاؤں کی ہڈیاں ٹوٹنے کی صورت میں آتے ہیں کال دونوں طرف سے آئی ہوئی ہے دونوں فریقین کی طرف سے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر ان کے خلاف یہ انویسٹیکیشن کمیٹی ابھی لگی ہوئی ہے اب یہ بھاگ رہے ہیں دونوں طرف سے مولانا فضل رحمان صاحب کے حوالے سے پچھلے تین دنوں کے اندر حیرت ناک علم ناک درد ناک قسم کے انکشافات نیب کر رہی ہے صاحب بہادر کھربوں روپے کی مالیت کی پراپٹی کے مالک ہے کھربوں عربوں نہیں کھربوں پتہ نہیں کون سا ان کے پاس علا دین کا جن ہے یہ علا دین کا چراہ ہے پتہ نہیں کون سا ان کے پاس گدر سنگی ہے پتہ نہیں کون سا انہوں نے بل گیٹس کے ساتھ رشتہ داری کی ہوئی ہے